بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیان اللہور پاکستان تحریک انصاف کے جاباز کارکنان آج تمام فستائیت تمام کنٹینر تمام گرفتاریاں تمام فارم فورٹی سیون کے حکمرانوں کو عوام نے پاش پاش کر دیا ہے میرے دوستوں ساتھیوں پچھلے دو سال سے ہمارا ملک یرغمال ہے نہ یہاں جمہوریت ہے نہ یہاں انسانی حقوق ہے نہ یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز بچی ہے نہ آئین ہے نہ قانون ہے میں بتانا چاہتا ہوں وقت کے حکمرانوں کو پردے میں رہنے والی قوتوں کو جو نہ کسی کو جواب دے ہیں جو نہ منتقب ہیں جو حکومتیں بنانے اور گرانے کا اختیار اپنے پاس سمجھتی ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کی حاکمیت اس خلق خدا کے پاس ہے ہم مالک ہے اس ملک کے آپ مالک ہے اس ملک کے کہنا کہ رہائشی مالک ہے اس ملک کے اور لاہوری مالک ہے اس ملک کے میرے دوستوں ساتھیوں آپ نے ثابت کیا آٹھ فروری کو بھی آپ نے ثابت کیا آپ نے ثابت کیا کہ آپ درنے والے نہیں ہیں آپ جھکنے والے نہیں ہیں آپ نے آٹھ فروری کے بعد بھی ثابت کیا ہمارے درجنوں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا جالی پرچے بنائے گئے گھروں کے اندر گھس کے بے شرمی سے توڑ پھوڑ کی گئی لوٹ مار کی گئی میرے دوستوں ساتھیوں ہم ایک ایک چیز کا حساب لینا جانتے ہیں شکر کرو حکمرانوں شکر کرو کہ عمران خان قانون آئین اور امن میں یقین رکھتا ہے ورنہ جتنی عوام عمران خان کے پیچھے ہیں اس کا تو ایک اشارہ تمہارے جالی تختوں کو اڑا کے لے جائے میرے دوستوں ساتھیوں اس ملک کی معیشت اس ملک کی سیاست اس ملک کا قانون اگر اس ملک کو رہنے کے قابل ہم نے چھوڑنا ہے تو عوام کو حکمران بنانا پڑے گا اس ملک کا آپ عوام کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں ہم نے عمران خان کو آزادی دلوانی ہے آپ تیار ہیں اور میں آج ذرا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا شہر ہے نا لاہور یہاں پہ چودہ قومی اسیمبلی کی اور تیس صوبائی اسیمبلی کی نشستیں ہیں وہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے اور یہ جو جالی وزیر اللہ بیٹھی ہے ساڑھے سات ہزار سے شباز شریف آر چکا ہے اور بیس ہزار ووٹوں سے نواز شریف آر چکا ہے اور کیسے کیسے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتی ہیں اسیمبلی میں اے تمہارے باپ کا ملک ہے کیا یہ سوام کا ملک ہے اس عوام کا میرے دوستوں ساتھیوں ہم نے اس ملک کے مستقبل کو سوارنا ہے اس کے لئے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی اس کے لئے ہمیں بار بار نکلنا بھی پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤ منزل بہت قریب ہے منزل قریب ہے سنیں نون لیگ کی حکومت جا رہی ہے اور سنیں ایک اور کٹ پتلی تیار کی ہے انہوں نے وہ جو کٹ پتلی سندھ سے آوازیں نہیں لگاتی اس کو تیار کی ہے پانی آتا ہے پانی جاتا ہے میرے دوستوں ساتھیوں اب نہ پانی آئے گا نہ پانی جائے گا عوام آئے گی عمران خان آئے گا میں انتظامیاں کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کراؤٹ دیکھ رہے ہیں ابھی نوے فیصد کافلے ہمارے رستے میں ہیں نوے فیصد کافلے ابھی تو لاہور بھی نہیں پورا پہنچا جلسہ گا بھر گئی ہے یہ سارے راستے کھول دو اور کوئی شرارت مت کرنا یہ لوگ غصے میں ہیں یہ لوگ ان کا حق ان سے چھینا گیا ان کی معیشہ چھینی گئی ان کی جمہوریت چھینی گئی ان کے خواب چھینے ہیں تم نے یہ لوگ غصے میں ہیں ان کا محبوب قائد نہ حق قید ہے ایک سال سے زائد اس لیے ابھی بھی وقت ہے عوام کو راستہ دو عوام کو راستہ دو ان تاریخ قوتوں کے حدخاتوں میں مت کھیلو بار بار ہم نے تمہیں پیغام دیا بنگلہ دیش سے سبق دیو میاں کے جو بڑے پہنے ہم آج کل مجھے رہے ہیں ہم آج کل مجھے رہے ہیں کہ جتنی مجھے کون میں جلسے کارے لو جتنے مجھے رفتاریاں کر لو اہلیان لہور لبیک کہتے ہیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان تیری جان میری جان پاکستان تحریک انصاف زندہ باد پاکستان پائندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد